میں زندگی بھر بھی لگا رہا ہوں تو نبی کی شان کا ذرہ نہیں بتا سکتا کہ میرے نبی کیا شان والے ہیں کتنی عزت والے ہیں اور کتنی علم والے ہیں میں ان کی اب صرف ایک حدیث سناتا ہوں اس ایک حدیث پر میں عمل کرلوں محمود صاحب کرلیں آپ کرلیں یہ مسورات کرلیں مرمول کرلے ہمارا سارے شعبیں زندہ ہو جائیں مارے سارے شعبوں سے ظلم نکل جائے گا نائنصافیں نکل جائے گی برکتوں ہماری زمینوں کا پانی نیچے جا رہا ہے سو سو فٹ تک ہمارے ہم پائپ ڈال لیں چالیس فٹ کون پھر آگے سو فٹ پر بھی پانی نہیں آ رہا ہے اس قدر بے برکتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں ایک حدیث سناتا ہوں یہ پچھلی جو میں نے ساری بات کی تھی چونکہ جب آپ جاننے والے کوئی بولنے والے کوئی نہیں جانتے ہیں تو بول کو کیا جانو بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں عبدالخالق تھے وہ ڈی آئی جی ریٹائر ہوئے میرے بڑے اچھے دوست تھے تو وہ پرموٹ ہوئے فیصلہ باز سے ایس ایس پی سے ڈی آئی جی پرموٹ ہوئے تو یہاں کافی سروس کر کے گئے تھے وہ آگے چار مہینے لگانے تو اس وقت یہاں زفر لک میرا میرا سکول کا بڑا اچھا دوست تھا سینٹر موڈل سکول میں مکٹھے پڑے ایک سال میں آگے تھا وہ پیش تھا لیکن ہمارا حسل میں کمرہ ایک تھا میں نے اسے کہا چلو تمہیں زفر سے ملاتا ہوں وہ کہنا کہا میرا وہ بیچ میں اٹھا میں نے کہا میرا سکول میں اٹھا تو یہ جو آپ کی پولیس لائن کا ایک دروازہ اس روڈ کی طرف ہے جو یہاں سے یوں آگے ایک تو ہے نا وہ جو رہے یونیورسٹی کی طرف سے دروازہ ایک ہے اس طرف سے گیٹ وہ آپ پولیس والوں کے لیے اب میں بھی داڑی والا ٹوپی والا وہ بھی داڑی والا ٹوپی والا تو اس نے کہا سپائی کھڑا تھا تالہ لگا اور کہا بھائی جی دروازہ تو کھولو تو وہ کہتا ہے اٹھوں آؤ اٹھوں آؤ اسے کیا خبر کہ یہ بھلا کھڑی ہوئی ہے پولیس والے کے لیے سپائی کے لیے دی آئی جی بڑی بھلا ہے معذرت کے ساتھ محمود صاحب سے انہیں کہا دو صوفی صاحب نے میرا کی کر سکتے اچھا جون کا معینہ تھا شدید گرم انہیں پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربان کھول دے گرمی بہت ہے وہ دروازہ بڑا دور ہے تو تو یہی کھول دے کہا صوفی صاحب تو یہ زنیاں نہیں اٹھوں آؤ اس نے تیسری دعا پھر منت کی کہ بھائی کھول دے تیری بڑی مہربان کہتا ہے تو اسی میرے مغریب پہ کہ میرے کل چابی کوئی نہیں آفے کھو نہیں تالہ لگا ہے تو اس کے بعد اس نے کہا وہ کرتا ہے سر سر زمین تیری بہ گیا وہ دیکھل ہمیں مارے آگئے ادھر ڈی آئی جی میں نے لے دے گیا انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی ایسے کانپتے کانپتے اس نے تالہ کھولا اور بیچارہ لگتا تھا ابھی فوت ہو جائے گا تو مجھے میں نے کہا مجھے آج ایک بات سمجھ میں آئی جب تک بولنے والے کی قدر نہ ہوگی بول کی قدر کون کرے ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ قدر ہی نہیں رہی ورنہ میرا دیس جھوٹ بولتا میرا دیس ملاوٹ کرتا جوے کے اڈے چلاتا زنا کے اڈے چلاتا سیاست کے نام پہ فرونیت کرتا جانتے نہیں ہمارے نبی کی ہے ہمارے نبی ہیں کون تو اتنی بڑی ہستی کی ایک حدیث سنا رہا ہوں اللہ کی قسم دنیا بھی آپ کی آخرت لیا جس مرضی شعبے میں آپ نے کہا چار باتیں مجھ سے لے لو چلی نہیں چار سو نہیں کہ چار باتیں صرف مجھ سے لے لو اور آنکھیں بند کر کے سو جاؤ دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہارا میرے نبی کبھی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے امت کو سہولت میں رکھا تو فرمایا چار باتیں لے لو دنیا بھی تمہاری آخرت بھی صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا میرا دیس میرا بازار میری تجارت میری زراعت میری سیاست سب جھوٹ پر ہیں صدق و حدیث حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا دھوکہ نہ دینا فراد نہ کر غلط فیار نہ کرٹا دھوکہ نہ دینا بے گناہوں کو تین سو دو میں نہ دھر لینا کتنے بے گناہ پھانسی چڑ گئے حسن و خلیقت اخلاق اچھے رکھیں گالیاں نہ دینا بدتمیزی نہ کرنا میٹھے بول سے لوگوں کے دل خریدنا بشاشت سے مسکرانے سے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا عفت فی طعمت رزق حلال کا مانا چار باتیں اور اس میں پورا دین میں نے آپ کو میں نے نہیں ڈالا میرے نبی نے پورا دین ڈال کے دے دیا فرائض کے بعد نمازی تاں چھٹی کوئی نہیں میرے نبی کے نوازے نے سر کٹایا نمازیں چھوڑی اپنی ساری اولاد زبا کروا دی نمازیں چھوڑی اس کے بعد کون یہ کہہ سکتا یہ پڑی نہیں جان دی اور فرائض کے بعد بتا رہا ہے سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا ہائے ہائے میرے نبی نے کہا کسی کو دھوکہ نہ دینا دیانتداری سے چلنا ان دو صفتوں پر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا اپنے امید ظاہر کی ہر گناہ ہو سکتا ہے دو نہیں ہوں گے جھوٹ نہیں بولے گا دھوکہ نہیں دے گا آپ سے پوچھا گئے یا رسول اللہ مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہاں کنجوس ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہاں جھوٹ بول سکتا ہے کہنے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے میرا امت ہی میرا امت ہی انسان ہے بشر ہے مرد یا عورت کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے دو نہیں کرے گا جھوٹ کبھی نہیں بولے گا دھوکہ کبھی نہیں دے گا چوبیس گھنٹے کی جوب ہے آپ فون بند نہیں کر سکتے آپ کی وردی اتری ہو تو بھی آپ وردی میں ہوتے ہیں اور تنخواہیں آپ کی تھوڑی تھوڑی ہیں اور مشکت آپ کی اتنی ہے اور اوپر سے کوئی آپ کی تعریف کرنے والا نہیں سب آپ کو گالیاں دینے والے ہیں برا بلا کہنے والے ہیں حالانکہ آپ کا شعبہ بندگی اور عبادت ہے اور آپ کے اندر بڑے بڑے اولیاء ہیں جو گھٹ گھٹ کے پس پس کے چٹنی روٹی کھا کے موت کا گولے لگاتے ہیں اور حرام نہیں کرتے یہ جنیت بغدادی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں یہ شیخ عبدالقادر جلانی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو اس محکمے میں پھر انتہائی مقدس ہستی حضرت عمر فاروق نے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی تھی نبوی دور میں صدیقی دور میں پولیس نہیں تھی حضرت عمر نے اپنے جب خلافت بائیس لاک مربع میل میں پھیل گئی اور مختلف علا کے قومیں داخل ہوئے اور پھر وہ انتشار ہونے لگے تو پھر آپ نے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی بہت بابرکت ہستی نے آپ کے محکمے کی بنیاد رکھی ہے کوئی آپ میں آپ کو تمام محکموں میں سب سے زیادہ ستایا ہوا سمجھتا ہوں جو آپ پر اتنے پریشر ہوتے ہیں کبھی سیاستدانوں کا کبھی افسروں کا کبھی مقامی لوگوں کا اور اس میں پھر آپ کو زلیل کرنا الگ اور ٹرانسفر کروا دینا الگ اور ہو ہو جھوٹے خبریں لگوانا الگ تو کچھ پھر پولیس والوں سے بھی ہو جاتا ہے فرشتے تو آپ بھی نہیں ہیں لیکن آپ یقین مانیں جس تکلیف سے آپ گزرتے ہیں اس کے مقابلے میں تو سپائی کی تنخواہ بھی ایک لاکھ ہونی چاہئے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں میرے بھائیو اب یہ چار باتیں اللہ سے مانگ لیو ایک سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے میرے نبی کا وعدہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے دیانتداری سے کلم چلانا ہے دیانتداری سے معاملہ کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا اب دیکھو میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں صادق امین سچا اور دیانتدار اگر آپ مجھ سے سوال کرو ہیں کہ مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں سچائی اور امانتداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر کو دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظیں جھوٹ اور دھوکے باز اور تیسرا بھئی اپنے اخلاق اچھے کرو آنے والوں کے ساتھ آنے والے مظلوم بھی ہوتے ہیں تو ظالم ہوتے ہیں مظلوم آتا ہے لیکن وہ ظالم بن کے جاتا ہے ایک آدمی کی واردات ہوتی ہے پانچ بے گناہوں کو لکھاتا ہے تو ہمارا تو مظلوم بھی ظالم ہے آپ کی جھوٹی بہت سخت ہے خوب اللہ روزانہ تھانا جھوٹی پر جانے سے پہلے دو نفل پڑھ کے گئے کرو کہ یا اللہ میرے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو تو دیانداری اور سچائی یہ آپ کو چارچان لگا دے گئے اور اچھے اخلاق آپ کا مسکرہ کے ملنا بھی صدقہ ہے میرے نمی نے فرمایا ابتساموں کا فی وجہ حقی کا صدقہ تو اپنے مسلمان بھائی کو مسکرہ کے مل یہ بھی تیرے لیے صدق مان باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنا ان کی دعا لینا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی نے بڑی جنت بنانی ہو تو اپنے مان باپ کی دعا لے میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو عویس کرنی بھی جا رہا ہوگا عویس کرنی نام سنو ماں کی خدمت سے بڑے مشہور ہیں میں ان کے گاؤں بھی گیا ان کی قوم سے بھی ملا یمن میں جب جنگ نہیں تھی ابھی چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا کالے پہاڑ میں ہے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے تو عویس بھی جائے گا جب جنت کے قریب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا باقی چلے جاؤ عویس کو روک لو تو وہ گھبرا جائیں گے کہ بوہتے آکے روک لیا نمی افی آرتا نہیں کٹھی گئی وہ کہیں گے یا اللہ مجھے کم روک لیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادھر آپ پیچھے دیکھو وہ پیچھے دیکھیں گے تو کھڑے ہوں گے جہنمی ان میں ان کے قوم بھی کھڑی ہوگی رشتہ دار بھی کھڑے ہوں گے فرمائیں اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کے خدمت کر کے میرا دل خوش کیا ہے یہ سب جہنمی کھڑے ہیں جس جس کے اپر تو انگلی رکھے گا تیری تفیل جنت میں ڈالتا تیری تفیل جنت میں ڈالتا تو یہ اتنی بڑی بندگی ہے اتنی بڑی رحمت ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالو آپ گھروں والے ہو تو اپنے بچوں کے لیے گھر میں تھانے دار بن کے نہ جاؤ خامد بن کے جاؤ باپ بن کے جاؤ بھائی بن کے جاؤ ساری تھانے داری باہر رکھ کے آؤ اور اپنے بچوں کو ٹائم دو پیار دو محبت دو بیوی کو تنہائیں تھوڑی ہیں مشکلات زیادہ ہیں تو میں ایک آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے رزق کے حلال دروازے کھلوانے کا چونکہ رزق کے حلال چوتھی چیز کیا ہے رزق کے حلال ایک صحابی تھے ساتھ بن ماز وہ بیٹھے تھے آپ کی محفل میں تو میرے نبی کی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی تو وہ بڑے سخت ہارڈ قسم تو آپ نے کہا ساتھ اے کی کہ یا رسول اللہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کم آتا ہوں اور خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں تو میرے ہاتھ یہ ہیوی ہارڈ ہو گئے تو مجھے دیکھو آپ انہوں کا ہاتھ پکڑا اور سب کو دکھا کیسے بوسر یہ ہیوں اور پھر فرمایا اگلی سنو خوشکبری کہ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ دوزر کیاگ حرام ہو جائے گا تو رزق کے حلال بہت بڑی دولت ہے لیکن حلال ہمیشہ تھوڑا ہوگا حرام ہمیشہ زیادہ ہوگا اس صبر پہ بڑے آلی شان درجات ملیں گے اور جنت ملے گی اور اللہ راضی